فور اگزیمپل دس کلو جڑی بوٹی ہے اب اس کو ہم پانی کے کسی برتن میں اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور اس جڑی بوٹی کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ ہے ہم بھگو دیتے ہیں ڈرامز کے اندر اور اس کو پھر ہم ہلاتے رہتے ہیں آپ اگر میرے انچولی کلینک آئیں تو ہزار گس کی چھاتے ہیں ہمارے پاس فرش اور سیکنڈ تو وہ ہم نے رکھی بھی اسی لیے کہ ہم یہ پروسس کر سکے اب اس کو جب ہم ہلاتے رہیں گے تو وہ جو اس کی طاقت ہے جڑی بوٹی کی وہ اس پانی کی شکل میں آ جائے گا آئی سی چھیک جب اس پانی کی شکل میں آجے گے اس پانی کو ہم جلائیں گے آگ پہ ہم پکائیں گے تو نیچے کھرنٹ رہ جائے گا جو نیچے کھرنٹ رہ جائے گا ہم اس کو کرچیں گے وہ ہے ست تو دس کلو جڑی بوٹی ہوگا اتنا سا ست نکلتا ہے اب اگر جدید دور کے اندر جہاں پہ اتنا پولیشن ہے جہاں اتنا مسلمی فود آپ لے رہے ہیں جہاں اتنی مسلمی عدویات لے رہے ہیں وہاں دس کلو جڑی بوٹی اگر آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نے سات دن میں کھلانی ہے تو آپ نہیں کہا سکتے آپ بھاگ جائیں گے بلکو ٹھیک ہے اس وقت کتابوں میں جتنے نسخہ اجات لکھے ہیں سب درست ہے مگر ہم ڈوز نہیں دے پارے مریض کو ٹھیک ہے ہم رائٹ ڈائریکشن میں ڈوز نہیں دے پارے رائٹ ڈائریکشن میں ہم پروسس نہیں کر پارے میڈیسن کو تو وہ ہم ست نکال کے دیتے ہیں تو تھوڑی سی مہنگی تو پڑتی ہے مگر منٹوں میں گھنٹوں میں رزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک تاثر یہ ملتا ہے اکثر میں نے لوگوں کہتے ہوئے سنا ہے کہ جڑی بوٹیوں کے استعمال سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کھا بھی لیں اگر یہ ایک بڑی آپ سمجھیں کہ ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا استعمال آپ کر بھی رہے تو اس کو نقصان کوئی نہیں ہے کیا یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ اگر یہ بات درست ہوتی تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ ایک دعوت میں تشریف فرما ہوتے تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے کہ اے علی خجور نہ کھاؤ تمہارے آن دکھی ہوئی بہتک ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ ہے بہتک ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاجوں کو بہتر جانتے تھے کہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جڑی بوٹی موافق آتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا یار یہ ٹوٹکا میں نے یوز کیا ہاں مجھے تو فائدہ نہیں ہوا اور دوسرے کو بہت جلدی فائدہ ہے بہتک ٹھیک ہے تو یہ مزاج ہوتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال عام فہم الفاظ میں کہوں گا قبض قبض کی بھی تین اقسام ہیں ازلاتی قبض الگ ہوتی ہے سفراوی الگ ہوتی ہے آسا بھی الگ ہوتی ہے تینوں کے الگ الگ نسخ ہے اور تین ہی قسم کی غزائیں پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں ٹھیک ہے کالرز کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پہلے ہمارے کالر ہیں انہیں خوشحاملیت کہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا آپ کہاں سے بات کرنا ہے فرمائیے احمد خان کراچی سے باڑوں گا میرے بیدے کا مطلع ہے ٹھیک ہے عمر کتنی آپ کی میرے پچ پنس سال ہے پچ پنس سال ہے اس کے علاوہ کوئی اور دیگر مسائل جیسے شگر بلڈ پیش ہے آج کل بہت عام ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ الحمدلہ کوئی بھی ہے احمد خان کسی سے محلک ہے میرے پچ سال ہے ایک سا ہے میرے گلے علق اور زبان میں محسوس ہوئی اور دھار کرتا ہے مصورے کرتا ہے چی چی انڈوزکاپی بھی کروالی کچھ بھی نہیں آرہا در اینڈر ایک آنکھا ایک آسکار ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے نہیں میں آپ کو آنیار جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا حمد صاحب ٹی وی کے اوپر آپ اس کا جواب سنگیے جی احمد بھئی احمد بھئی آپ نے کچھ چیزیں استعمال کرنی ہے آج کل انار آئے ہوئے ہیں وہ انار استعمال کرنے کالے نمک سے آپ نے امرود استعمال کرنے کالے نمک سے آپ نے پپیتا استعمال کرنے اس پر بھی کالے نمک چھڑکتے ہیں پہلی چیز یہ تین ہو گئی چیزیں تین غزائیں آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کھانے سے پہلے ایک چھٹکی نمک ضرور چاٹنا ہے اور وہ نمک پنگ سالٹ ہونا چاہیے یا لاہوری ہونا چاہیے یا کالا اوریجنل ہونا چاہیے سنتی پروسس نہ ہوا وہاں بہتر یہ ثابوت ڈلیاں لے آئے گھر میں جو ہے وہ امام دستہ جو ہے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو آپ نے آپ کو ایک ہفتے کا یہ پروسس کرنا ہے اور دو دن بعد پھر ہمارا فرائیڈے کو پروڑام ہے آپ نے یہی کال کر کے جواب دینی ہے جو کالرز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ صبح دس بجے کے بعد سے کال شروع کیا کریں آپ لوگ سواہ دس ساڑھے دس کے بعد پر رش ہوتا ہے پھر آپ لوگ کو شکایت ہوتی ہیں ہمارے بھی اور K21 کی بھی سوشل میڈیا پیجز میں آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ کال نہیں ملتی تو ارلی کال کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ کو جواب مل سکے تو احمد بھائی یہ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ کو جو بھی نسخہ اجات یہاں بتائے جاتے ہیں آپ اس کا فیل